ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے ہوئے نامور بینشان کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یوٹیوب چینل آغاز میں سائمہ منصور آپ سبی کو خوش آمدید کہتی ہے یہ ہے فیرونو کی سرزمین مصر جس کے ساتھ ہزار سالہ تاریخ میں کبھی کوئی جمہوری حکومت نہیں آئی تھی فیرونو کا دور ختم ہوئے تو دو ہزار برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا لیکن مصر کی سیاست میں آج بھی فیرونیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے انیس سو باون میں مصر کے بادشاہ شاہ فاروق کی حکومت کا تختہ اُلٹ جانے کے بعد بھی مصر میں جمہوریت نہیں آئی تھی ویسے تو ملک میں پارلیمنٹ کے الیکشن ہوتے تھے لیکن صدر فوج سے لیا جاتا تھا سارے اختیارات صدر کے پاس ہوتے تھے اور پارلیمنٹ کی حیثیت صرف نمائشی تھی جو فوجی آفیسر بھی صدر بنتا وہ عموماً اپنی موت تک صدر رہتا تھا جیسا کہ جمال عبدالناصر اور انور ساداد دو ہزار گیارہ تک یہی صورتحال رہی لیکن پھر ایک انقلاب نے نئی تاریخ کو جنم دیا ہوا یوں کہ مصر کا صدر حسنی مبارک اسی کی دہائی سے اقتدار میں تھا اور لگتا یہی تھا کہ اپنی موت تک وہ صدر ہی رہے گا لیکن جنوری دو ہزار گیارہ میں اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے کاہرہ کی سڑکوں پر لاکھوں مظاہرین نکلے عوام نے کاہرہ کے تحریر سکوئر میں دھرنا بھی دیا عوام کو کچلنے کے لیے فوجی ٹینک بھی آئے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا آخر گیارہ فروری دو ہزار گیارہ کو حسنی مبارک نے استیفہ دے دیا جب نائب صدر عمر سلیمان نے صدر کے استیفے کا اعلان کیا تو تحریر سکوئر میں جشن برپا ہو گیا لوگ ناج رہے تھے جھوم رہے تھے اور خوشی کے گیت گا رہے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جیل سے بھاگا ہوا ایک قیدی حسنی مبارک کی جگہ نیا صدر بننے والا ہے یہ قیدی کون تھا اور جیل سے کیوں بھاگا مصر میں انیس سو اٹھائیس میں ایک تنظیم قائم ہوئی جس کا نام ہے اخوان المسلمون یہ تنظیم مصر میں پورا من طریقے سے اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد کر رہی تھی آپ اسے مصر کی جماعتیں اسلامی بھی کہہ سکتے ہیں اس تنظیم کے کارکنوں نے جنوری دوہزار گیارہ کے انقلاب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس وجہ سے تنظیم کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا لیکن انقلاب کے دوران پولیس اور فوج کی توجہ مظاہرین پر تھی اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طاقتور مجرم گروہوں نے اپنے ساتھ ہی چھوڑانے کے لیے مصر کی جیلوں پر حملہ کر دیا ان گینگز نے کائرہ میں ہی چار جیلیں توڑی اور ان جیلوں کے سارے قیدی فرار ہو گئے فرار ہونے والوں میں اخوانل مسلمون کے ساتھ سینئر لیڈرز بھی شامل تھے ان میں سب سے بڑا لیڈر تھا محمد مرسی مرسی ایک کسان کا بیٹا تھا مگر اپنی محنہ سے انجینئر بنا اس نے حکومتی وظیفے سے میٹریل سائنس میں پی ایس ڈی کی ڈگری لی اب وہ ڈاکٹر مرسی کہلاتا تھا مصر واپسی پر وہ اخوانل مسلمون کا سرگرم رکن بن گیا اخوانل مسلمون کے الیکشن لڑنے پر پابندی تھی اس لیے سن دو ہزار میں مرسی نے آزاد حیثیت میں پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا اور جیت گیا وہ دو ہزار پانچ تک مصری پارلیمنٹ کا رکن رہا دو ہزار گیارہ کے انقلاب کے بعد یہی ڈاکٹر مرسی مصری تاریخ کا اہم ترین کردار بننے جا رہا تھا حسنی مبارک کی حکومت ختم ہونے کے بعد مصر میں صدارتی الیکشن کا اعلان ہوا اخوانل مسلمون نے پابندی کے باوجود یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اس کے لیے انہوں نے ایک نئی جماعت فریڈم اینڈ جسٹس کے نام سے ریجسٹر کروائی مرسی کو اس پارٹی میں بھیج دیا گیا لیکن پارٹی نے جس شخص کو صدر کے عہدے کے لیے چنا وہ مرسی نہیں تھا بلکہ ایک اور لیڈر تھا جس کا نام تھا محمد خیرت الشاطر تاہم مصر میں صدر کے عہدے کا امیدوار بننا آسان نہیں تھا مصری قانون کے مطابق مسلح افواج کی سپریم کونسل کسی بھی صدارتی امیدوار کو ڈسکوالیفائک کر سکتی تھی کونسل نے الشاطر کو ڈسکوالیفائک کر دیا لیکن پارٹی نے مرسی کو بیک اپ امیدوار کے طور پر پہلے ہی نامزد کر رکھا تھا چنانچہ الشاطر کے ہٹنے کے بعد مرسی کو صدارتی امیدوار بنا دیا گیا سپریم کونسل نے بھی مرسی کی نامزدگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا یون جون دو ہزار بارہ میں مصر کے اندر صدارتی انتخابات ہوئے محمد مرسی کے مقابلے میں فوج نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا یہ ائر فورس کا سابق کمانڈر احمد شفیق تھا یہ ایک فوجی آفیسر کو جمہوری طریقے سے صدر بنوانے کی کوشش تھی تاہم یہ کوشش ناکام رہی الیکشن تو محمد مرسی نے جیت دیئے لیکن فوج نے انہیں اقتدار منتقل نہیں کیا بلکہ الیکشن کے نتائز کا بھی اعلان نہیں کیا گیا انتخابی نتائز کے اعلان میں تاخیر پر اخوان المسلمین کے کارکن مشتعل ہو گئے ہزاروں کارکنوں نے کاہرہ کے تحریر سکوائر میں ڈیرے ڈال لیا اور مطالبہ کرنے لگے کہ الیکشن کے نتائز کا فوری اعلان کیا جائے ایک ہفتے تک ایسا لگ رہا تھا کہ فوج کچھ بھی کر کے اقتدار پر قبضہ کر لے گی تاہم اخوان المسلمون کے دھرنے کے چھٹے روز الیکشن کمیشن نے نتائز کا اعلان کر دیا مرسی نے 52 فیصد ووٹ لیے تھے جبکہ احمد شفیق کو 48 فیصد ووٹ ملے تھے نتائز کا اعلان ہوتے ہی تحریر سکوائر مرسی زنداباد اور فوجی حکومت مرداباد کے ناروں سے گونج اٹھا یہ بہت بڑا انقلاب تھا کیونکہ مصر میں پہلی بار ایک سویلین جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر صدر بنا تھا فوج نے وقتی طور پر مرسی کو صدر تو تسلیم کر لیا لیکن مرسی اور فوج دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسری کی برتری کو دل سے تسلیم نہیں کرتے چنانچہ مرسی نے حکومت میں آتے ہی فوج کی حکومت میں مداخلت روپنے کی کوششیں شروع کر دی مصر میں فوج کا سربراہی وزیر دفاع ہوتا ہے مرسی نے وزیر دفاع اور مسلح افواج کی کمانڈر انچیف محمد حسین تنتاوی کو دونوں عہدوں سے ہٹا دیا اس کی جگہ وہ اپنی پسند کا کمانڈر انچیف اور وزیر دفاع لائے اس نئے کمانڈر کا نام تھا عبدالفتح السیسی مصر کے موجودہ صدر محمد مرسی کے حامیوں کا کہنا تھا کہ فوجی کمانڈر کی تبدیلی بغاوت روکنے کی کوشش تھی 22 نومبر 2012 کو مرسی نے ایک اور حکم نامہ جاری کیا اس حکم نامے کے تحت کوئی عدالت اس کے کسی فیصلے کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی تھی حکم نامے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ عدالتیں نئے آئین کی تیاری کے لیے قائم دستور ساز اسمبلی کو برطرف نہیں کر سکتی لیکن مصر میں اس فیصلے کا شدید رد عمل سامنے آیا اپوزیشن جماعتوں نے الزام لگایا کہ مرسی تمام اختیارات پر قبضہ کر کے ڈکٹیٹر بن رہا ہے چنانچہ پورے مصر میں پور تشدد مظاہریں شروع ہو گئے اگرچہ اگلے مہینے مرسی نے یہ حکم نامہ واپس لے لیا لیکن مظاہروں کا سلسلہ رکھ نہیں سکا مظاہروں کے دوران اخوان المسلمین کے دفاتر کو جلا دیا گیا دسمبر میں کاہرہ میں صدارتی محل کے باہر اخوان المسلمون کے حامیوں اور مخالفین میں شدید جھڑپے ہوئیں ان میں کئی لوگ حلاق اور ساڑھے تین سو لوگ زخمی ہوئے جون کے آخر میں مرسی کی حکومت آئی تھی اور نومبر دسمبر میں جبکہ اسے چھ ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے حکومت گرانے کی کوششیں تیز ہو چکی تھی مرسی پر صرف ڈکٹیٹر بننے کا الزام نہیں تھا بلکہ خراب معاشی پولیسیوں کا بھی الزام تھا مرسی حکومت کے آتے ہی زر مبادلہ کے زخائر کے ریزروز میں ساٹھ فیصد کمی آگئی جی ڈی پی گروت میں بھی تیس فیصد کمی ہو گئی تھی یہ انیس سو تیس کی دہائی کے بعد مصر میں بدترین معاشی بہران تھا چنانچہ حکومت کے خلاف مظاہرے تیز سے تیز تر ہوتے گئے اسی دوران مارچ دوہزار تیرہ آ گیا اور مرسی پاکستان کے دورے پر آیا یہاں ان سے نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ کی طرف سے پی ایش ڈی کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی مصر میں سیاسی بہران سنگین ہوتا جا رہا تھا حکومت مخالف مظاہروں کی ایک وجہ ملک کا نیا آئین بھی تھا مرسی حکومت نے دسمبر دوہزار بارہ میں نیا آئین تیار کر دیا تھا اس آئین پر مصر میں ریفرینڈم کروایا گیا 63% لوگوں نے نئے آئین کے حق میں فیصلہ دے دیا جس کے بعد مرسی نے اس پر دستخط کر کے اسے نافذ کر دیا اس آئین میں شریعت کو قانون سازے کی بنیاد قرار دیا گیا تھا اگرچہ آئین کو عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل تھی مگر اس آئین پر اقلیتوں اور لبرل طبقے کو شدید تحفظات تھے اپوزیشن نے اس آئین کو نہیں مانا اور یوں مظاہرے تیز تر ہوتے چلے گئے آئین کے مسئلے خراب ہوتی معیشت اور مرسی حکومت پر ڈکٹیٹرشپ کے الزامات یہ وہ تین بڑے معاملات تھے جن کی وجہ سے مصر کے حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے جون 2013 میں ہزاروں مظاہرین نے تحریر سکوائر پر قبضہ کر لیا مظاہرین نے مرسی کی تصویریں جلائیں پھر انہوں نے اخوانل مسلمون کا ہیڈ کوارٹر بھی لوٹ کر جلا دیا مظاہرین مرسی کے فوری ستیفے کا مطالبہ کر رہے تھے ان واقعات سے مصری فوج نے فائدہ اٹھایا اور ایک بار پھر سیاسی معاملات میں مداخل شروع کر دی تحریر سکوائر پر فوجی ہلیکاپٹر پر واضح کرنے لگے مسلح فواج کے کمانڈر انچیف فتح السیسی جسے مرسی نے خود مقرر کیا تھا نے مظاہرین کے مطالبات ماننے کے لیے 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے دی یہ سیدھی سیدھی دھمکی تھی کہ اگر مرسی نے استیفہ نہ دیا تو فوج اقتدار پر قبضہ کر لے گی جواب میں مرسی بھی ٹیلیویجن پر آیا اور اپنے خطاب میں فوج کی ڈیڈ لائن کو مسترد کر دیا مرسی نے کہا کہ میں ہی ملک کا قانونی صدر ہوں اور اپنے اس حق کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصاً على النظام الجمهوری وان احترم تلسطور والقانون وان ارعا مصالح الشعب رعایتاً کاملا وان احافظ على استقلال الوطن وسلامت اراضی مصر اليوم دولة مدنیه وطنیه دستوریه حدیثه هكذا تولد هذه الدولة اليوم دولة قویه دولة قویه بشعبها بتاریخها بمعتقدات اپنائیها بمؤسسات وفی القلب من ذالک المحکمت الدستوری فوج کی ڈیڈلائن کے دوران کاہرہ یونیورسٹی میں مرسی کی حمایت میں ریلی نکالی گئی اس ریلی پر مخالفین نے دھاوا بول دیا جس میں سینگڑو لوگ مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے بہرحال ڈیڈلائن ختم ہونے کے بعد جلائی دوہزار تیرہ کے پہلے ہفتے میں مصری فوج نے حکومت کا تختہ الٹ کر آئین کو موطل کر دیا مرسی کو پہلے اسکندریہ شہر کے قریب ایک فوجی اڈے پر منتقل کیا گیا اور پھر دارالحکومت کی بدنامے زمانہ تورہ جیل بھیج دیا گیا لیکن مرسی کی معذولی پر اخوان المسلمین بھی چک رہنے والی نہیں تھی لاکھوں مظاہرین کاہرہ کی سڑکوں پر امڈ آئے اور فوجی ٹیک آور کے خلاف مظاہرہ شروع کر دیا حضور کے واقعات کے دوران ایک صحافی بھی ہلاک ہوا جس کے قاتل کی ویڈیو اس کے اپنے کیمرے میں ہی محفوظ ہو گئی 27 جولائی کو فوج اور پولیس نے مظاہرین کے کیمپو پر دھاوا بولا جس میں 120 افراد مارے گئے کمانڈر انچیف عبدالفتہ السیسی کی نگرانی میں نئی حکومت بن چکی تھی اگلے برس یعنی 2014 میں السیسی نے چار سال کے لیے صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا السیسی نے حکومت پر قبضہ کرتے ہی تین کام کیے ایک تو اخوان المسلمون کو دہشتگرد قرار دے دیا دوسرا کام یہ کیا کہ اخوان المسلمین کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا ان لوگوں پر مظاہروں کے دوران قتل عام کے الزامات لگا کر ان کے ٹرائل شروع کر دیے گئے ایسا ہی ایک ٹرائل 749 لوگوں کا تھا عدالت نے ان لوگوں کو ساؤنڈ پروف پنجروں میں بند کیا اس ٹرائل میں 75 لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی حکومت نے تیسرا کام یہ کیا کہ مرسی کا ٹرائل بھی شروع کر دیا مرسی پر چار بڑے الزامات تھے ایک الزام گیارہ جیلیں توڑنے کا پچاس سے زائد پولیس اہلکاروں اور قیدیوں کو قتل کرنے کا بیس ہزار لوگوں کو بھگانے اور پولیس اسٹیشنز پر حملے کا تھا دوسرا یہ کہ دو ہزار بارہ میں اس کے حکم پر پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کی انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور گرفتار کیا دیسرا الزام قطر کو مصر کی خفیہ دستاویزات موہیا کرنے گا تھا چوتھا الزام تھا عدالت کی توہین نومبر دو ہزار تیرہ میں جب مرسی کو ٹرائل کیلئے لائے گیا تو اس نے اپنے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا اس دوران عدالت میں صحافیوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی یہ صحافی مرسی کو پھانسی دو کے نعرے لگاتے رہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صحافی حکومت کے دباؤ پر ایسا کر رہے تھے یا پھر اپنے ضمیر کی آواز پر مرسی کو جب بھی جیل میں لائے جاتا اسے لوہے کے ایک ساؤنڈ پروف پجرے میں بند کیا جاتا تھا مرسی کو تمام ہی الزامات میں گناہ کار قرار دے کر سزائیں سنا دی گئیں جیل توڑنے کے مقدمے میں اسے سزائے موت دی گئی لیکن بعد میں ایک عدالت نے سزائے موت ختم کر کے دوبارہ ٹرائل کا حکم دے دیا جاسوسی کے مقدمے میں اسے پچیس سال لوگوں پر پولیس سے تشدد کروانے کے مقدمے میں بیس سال اور توہینی عدالت کے جرم میں تین سال قید کی سزا سنائی گئی توہینی عدالت کے مقدمے میں اسے چھپن ہزار ڈالرز جرمانہ بھی کیا گیا عالمی حقوق کی تنظیموں نے مرسی کے ٹرائل کو جالی ڈراما قرار دیا لیکن یہ مقدمات بند نہیں کیے گئے مرسی کو اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد پھر کبھی آزادی کا سوری دیکھنا نصیب نہ ہوا وہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار انیس تک مسلسل قید میں رہا اسے قید تنہائی میں رکھا گیا چھے سال میں اسے تین بار اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دی گئی اور ہر ملاقات میں سیکیورٹی اہلکار بھی موجود رہے سب تو یہ تھی کہ سیکیورٹی اہلکار ملاقات کے دوران ہونے والی ہر بات کے نوٹس بھی بناتے تھے مرسی کے پاس کوئی بیٹ نہیں تھا وہ زمین پر سوتا تھا کتابیں اخبارات اور لکھنے کے لیے کاغذ کلم تک دستیاب نہیں تھے مرسی نے کئی بار ججز سے شکایت بھی کی کہ اسے جیل میں علاج کی سہولتیں نہیں مل رہی لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا دوہزار اٹھارہ میں برطانوی سیاست دانوں اور وکلا کی گروپ نے مرسی کی قید کی تحقیقات کی انہوں نے کہا کہ مرسی کی قید ایسی ہے کہ وہ تشدد کی کٹیگری میں آتی ہے گروپ نے خدشیہ ظاہر کیا کہ قید کی خراب حالات کی وجہ سے مرسی کی موت ہو سکتی ہے اس گروپ کی یہ پیش گوئی پوری ہو کر رہی مرسی کو کائرہ کی عدالت میں لائیا گیا جہاں اس پر جاسوسی اور فلسطینی تنظیم حماس کی رہنماؤں سے خفیہ تعلقات کا مقدمہ چل رہا تھا یہاں اس نے پانچ منٹ گفتگو کی اور پھر اچانک گر پڑا اسے ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی مرسی کو دل جگر اور شگر کا مرض بھی تھا مرسی کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی تھی انسانی حقوق کی تنظیموں نے مرسی کی موت کے لیے السیسی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا اقوام متحدہ اور ایمنسٹری انٹرنیشنل سمیت کئی تنظیموں نے مرسی کی موت کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا لیکن سب سے سخت رد عمل ترک صدر طیب اردگان کا تھا جنہوں نے مرسی کی موت کو قتل قرار دیا استمبول میں مرسی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی جس میں طیب اردگان سمیت ہزاروں ترک شہری شامل تھے ادھر مرسی کی پارٹی اخوان المسلمین کے ترجمان نے تو مرسی کی موت کو مرڈر یا ایک مکمل قتل قرار دیا ویب سائٹ پر ہیش ٹیگ دی کلڈ ہم کے ساتھ لکھا گیا کہ مرسی کو قتل کیا گیا ہے دنیا تو مرسی کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی تھی جبکہ مصر کی حکومت اور میڈیا نے مرسی کی موت کو معمول کا واقعہ قرار دے کر دبانے کی پوری کوشش کی مصری حکومت نے طیب اردگان کے قتل والے بیان کو غیر ذمہ درانہ قرار دیا جبکہ مصری ٹی وی اینکرز کا کہنا تھا کہ مرسی کو جیل میں ہر سہولت مل رہی تھی جہاں میں اہل ایمہ صورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آقاہ کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ